ہیلو اور اسلام علیکم ویلکم بیک تو اندر ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایک بہت زبردست سکولرشپ جو کہ اٹلی کے اندر ہے یونیورسٹری آف جنووہ کے اندر اور اسکولرشپ کی مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی اپلیکشن فیس نہیں ہے اور آئیٹس بھی اس کے اندر کمپنسری نہیں ہے تو اس میں ہم سٹیپ بے سٹیپ اس کا اپلیکشن پروسس دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کی افیشیل ویب سائٹ اور اس ویب سائٹ کو میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اٹ کر دوں گا تو آپ سمپلی یہاں پہ کلک کرنے کے ایک بعد اس یونیورسٹری آف جنووہ کی افیشیل ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے اگر آپ ایسے گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو ایشو ہو سکتے ہیں تو یہ میں آپ کی آسانی کے لیے اس کو ایڈ کر دوں گا ڈسکرپشن میں ٹھیک ہے لنک کو تو یہاں پہ اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے یہ اکیڈمیک یار ٹونٹی ٹونٹی فور اور ٹونٹی فائف کے لیے سکالرشپ اوپن ہے اور یہاں پہ جو ہے ہم اس کو پر یہاں پہ ریجسٹر کریں گے آن لائن اپلائی ہے اس کا ٹھیک ہے لیکن اپلائی سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ اس کی رکوائیڈ ڈاکومیٹس بتا دوں اور جو ایپورٹنٹ ڈیٹس ہیں وہ بتا دوں تو یہ اس کی جو اپننگ ڈیٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی جو اکلوزنگ ڈیٹ ہے وہ ٹونٹی نائن مارچ ہے ٹھیک ہے تو یہ دو ایپورٹنڈ ڈیٹس ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ اس میں اپلائی جو ہے وہ بروقت اپلائی کر سکیں اس کے بعد یہ جو ہے اس کی ykوائیڈ ڈاکومیٹس ہیں تو اس کے اندر بہت ہی سیمپل سے اس کی requirements ہیں کوئی اس میں نئی چیز نہیں ہے بہت ہی سادہ سی جو ہے اس کی requirements ہے تو اس کے اندر ایک تو آپ کے پاس passport ہونا چاہیے اگر passport نہیں ہے تب بھی کوئی issue نہیں ہے آپ ID card کے اوپر بھی apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی CV ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کی جو bachelor کی degree ہے وہ ہو جائے گی اور transcript ہو گیا اور اچھا degree نہیں ہے تو آپ آپ certificate کے اوپر بھی apply کر سکتے ہیں امیس اگر آپ 7th یا 8 semester میں ہیں تو تب بھی آپ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اور جو ہے ایک اچھی بات ہے اس کی scholarship اور دوسرا یہ ہے کہ آپ انگلیش پروفیشنسی certificate کے اوپر بھی apply کر سکتے ہیں ایس ایٹس نہیں ہے تب بھی آپ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو اس کے اندر required documents تھے اور اس کے علاوہ باقی جو ہے یہ اس کا general procedure ہے کہ کس طرح سے آپ نے application کو fill کرنا ہے یہاں پہ website کو پڑ تو یہ ہے ہم اس کو آگے step by step دیکھتے ہیں تو اس کو پڑھنے کی زودہ نہیں ہے اگر آپ پڑھنا چاہے تو آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں ایک دفعہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے جب ہم apply کریں گے تو تین ہمارے پاس یہ جو ہے اس کے criteria accepted آئے گا یا آپ کے پاس condition accepted ہے گا یا rejected تو accepted کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا scholarship ہوگی ہے اور conditionally accepted کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی اور required documents ہے تو وہ آپ نے کرنی ہوگی اور rejected کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اس کے اندر انہوں نے نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہ خیر بات کی بات ہے فیلہ علام اس کو apply کرتے ہیں اس کا اور apply کرنے کے بعد یا پھر فردر اگر آپ کو accept کرتے ہیں تو یہ فردر یعنی کہ آپ visa کے لئے کس طرح apply کریں گے اور یہ چیزیں فاری وہ بعد میں ہو جاتی ہیں اس کا issue نہیں ہے تو سب سب جو پہلے step ہے وہ ہے اس کے پر آپ نے apply کرنا ہے اور یہ بالکل totally free of cost ہے تو یہ ہم اس کو اوپر دیکھ لیتے ہیں بھی ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم اوپر جائیں گے اور اوپر جانے کے بعد ہم اس کو یہاں پہ میں نے جو بھی آپ کو بتایا تھا کہ register کے اوپر ہم نے klik کرنا ہے تو ہم اس کو یہ ہمیں online جو application page ہے اس کو پر لے جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ klik کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس اس طرح سے open ہوگا اور یہاں پہ ہم نے فردر apply کرنا ہے اچھا یہ میں آپ کو دوبارہ اس میں جو ہے نا دوسرے tab میں open کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے تاکہ وہ ہمارے پاس وہ وارا tab بھی open رہے اچھا یہاں پہ open کرنے کے بعد آپ نے english کے اوپر click کرنے ٹھیک ہے english کو select کرنے تاکہ ہم اس کو application جو ہے وہ english language کے اوپر ہم apply کر سکیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ جو window open ہوگی آپ نے sign up پہ click کر دینا ہے اور sign up click کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے اپنا account register کرنے ہے ٹھیک ہے اور register کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو اوپر further apply کریں گے تو یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ simple سی بالکل اپنی جو ہے details add کرنی ہے اور اس کو کرنے کے بعد جو ہے ہمیں یہاں پہ ہمارا account register ہوگا اور جو ہے ہم اس پہ apply کر سکیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کوئی بھی نائی چیز نہیں ہے اچھا یہاں پہ ایک چیز آپ نے یاد رکھنے ہے کہ اوپر جو پہلا ہے نا وہ ہم نے last name لکھنے ہے پھر ہم نے first name لکھنے ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنے دھیان سے پڑھ لینا ہے اس کے بعد ہے جو ہے اپنے اپنا جو ہے وہ لکھنے ڈیو بھی ڈیو پر ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے آگے یہ select کرنے کے بعد یہ آپ نے accurate information add کرنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے آگے passport یا ID card کی کابی بھی upload کرنی ہوتی ہے تو اس لئے آپ نے exact کرنی ہوتی ہے اور ویسے بھی exact کرنی چاہیے تاکہ آپ کا جو apply کا process ہے وہ سموت رہے ٹھیک ہے اور اس کو کرنے کے بعد جو ہے یہ میں اس کو select کر لیے اور اب میں آگے اپنے agenda کر لیے اس کے بعد جو ہے birth place تو یہاں پہ آپ نے foreign جو ہے country select کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے select کر لینا ہے اپنا ٹھیک ہے اور select کرنے کے بعد country اس کے بعد آپ نے نیچے یہ جو code ہے اس کو چھوڑ دینا ہے یہ خود بخود ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے اپنا جو ہے وہ cell number جو ہے وہ add کرنا ہے پھر country code کر لینا ہے پھر اس کے بعد cell number کر لینا ہے اور پھر آپ نے اپنا جو ہے وہ email address یہاں پہ لکھنا ہے اور اس کو دوبارہ confirm کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے آپ نے اپنے carding جو ہے وہ کر لینا ہے یہ just میں آپ کو ڈیمو پرپس کے لیے جو ہے یہ یہاں پہ پوٹ کر رہا ہوں تو آپ نے اپنے مطابق جو ہے پوٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے اپنا جو ڈیٹیلز ہوں گی تو جی ساری چیزیں کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو یہاں پہ چیک کر لیں گے اور چیک کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے سیف کے اوپر کلک کریں گے سیف کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ ریسٹر ہو جائے گا آئی ڈی اور یہاں پہ ہم نے آہ فردر اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو تو اس کے بعد جو ہے آپ کو ایمیل آئے گی ٹھیک ہے اچھے یہاں پہ آپ کو دو ایمیلز آتی ہیں آہ جو ایک ایمیل ہوگی پہلی والی اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور وہاں پہ ہوگا کلک ہیئر لنک کا تو اس کو پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو دوسری ایمیل آئے گی اس میں یوزر نیم پاسورڈ ہوگا اور وہ یوزر نیم پاسورڈ آپ نے واپس آنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھنے گوھر سے یہاں پہ لنک جو ہے لوگن کا بتایا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنے اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس یوزر نیم پاسورٹ کا اپنی آتا ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنی ای میل جواب کو آئی ہے وہاں سے یوزر نیم کافی کرنے اور پاسورٹ کافی کرنے اور یہاں پہ آ کر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ سٹیپ جو آپ تسلی سے دیکھنے گوھر سے کیونکہ یہ پھر آپ کو یہاں پہ ایک پرابلم آ سکتا ہے ایشو آ سکتا ہے تو اس لئے آپ کے لئے میں نے بہت ہی سکون سے یہ پروسس بتایا ہے سٹیپ ٹھہر کے تو یہ کرنے کے بعد آپ لوگن کریں گے اور لوگن کرنے کے بعد جو ہے فردر آپ کے پاس کورسز اور جو ہے وہ نیکسٹ اپلی کرنے کا جو وینڈو ہے وہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی تو یہ اوپن ہو رہی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جب یہ اوپن ہو جائے گی تو یہ اوپن ہو گئی ہے اچھا آپ یہاں پہ آپ نے سکرول کرنے سکرول ڈاؤن کریں اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں اس کے بعد آپ یہاں پہ سب میٹر نیو اپلکیشن کو پر کلک کر دیں اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اب یہ آپ کے پاس پورٹل اوپن ہو گئی ہے اور یہاں پہ آپ نے یہ چیز بڑے کورسز دیکھنی ہے کہ یہاں پہ پہلے نمبر پہ کورسز ہیں پھر آگے پروفائل ایڈریس وغیرہ یہ چیزیں آپ نے فیل کرنا ہے اور ایک جب آپ فیل کر لیں گے یہاں پہ کورس آپ نے سیلیکٹ کر لی ہے تو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھیں سبجیکٹس دیئے ہوئے ہیں تو آپ نے اپنے مطابق جو بھی آپ کا دومین ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے میں میڈیسیل اور سجری پہ کر رہا ہوں کیونکہ میں میڈیکل فیلڈ سے ہوں تو یہ میں صرف آپ کو دیمو کے لیے بتا رہا ہوں تو آپ کورس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ چیک کر لینا ہے چیک کا مطلب یہ کہ آپ اس کورس کو سیلیکٹ کرنا چاہا رہے ہیں اور اگر آپ اس کورس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز پڑھنا چاہتے ہیں تو نیچے اس کی ویب سائٹ کا لنک بھی جو ہے وہ دیا ہوا ہے یہاں پہ بھی کچھ انفرمیشن ہے اور اس کے علاوہ نیچے ویب سائٹ کا لنک بھی دیا ہوا ہے تو یہ آپ اس کو فردر اگر آپ اس کے اوپر ڈیٹیلز پڑھنا چاہیں اس کے علاوہ تو آپ نیچے اس ویب سائٹ کو اوپن بھی کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو اوپن کر کے بھی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے میں اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہاں پہ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپن ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ جسٹ ہے کہ اگر آپ اس کورس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کچھ اس خبر بتایا ہوئے ٹھیک ہے تو اس کو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھیں سکرول ڈاؤن کر کے تو اس کا ڈیوریشن دو سال کا ہے انگلیش میں ہی پڑھایا جائے گا یونیورسٹری کا نیم each and everything سارا کچھ اس میں پڑھایا ہوئے تو یہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں پہ اور بھی کورسز دیئے ہوئے ٹھیک ہے architecture and design کے تو یہ سارے نیچے پھر economics کے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد نیچے engineering کے ہیں تو یہ different جو ہے وہ domain کے مطابق subject کے مطابق جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ لیں گے اپنے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے select جب کر لیں گے اس میں subject پڑھا یہ میں medicine ہے سجری میں یہ اس کر رہا ہوں تو آپ نے اس کو پر یہاں پہ ٹک کر دینا ہے اس means کہ آپ کا یہ select ہو گیا آپ نے یہاں پہ submit پہ click نہیں کرنا بلکہ یہاں پہ آگے profile پہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کو احتیاط سے اور گھر سے دیکھ لیجئے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ profile میں آکے اپنے جو details ہیں ویڈ کرنی ہیں اور یہاں پہ آپ نے اپنا جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے ہم نے جب register کیا تو ویڈ ہو جاتی ہیں لگن جو رہتی ہیں تو آپ نے یہاں پہ کر لینی ہے ٹھیک ہے اپنا city کر لیں گے select اور اس کو کرنے کے بعد آپ نیچے اپنا جو country select کر لیں گے citizen ship means country آپ اپنا select کر لیں گے اور یہ اس کو کرنے کے بعد یہ میں وہاں پہ اپنا select کر لیتا ہوں تو یہ میں just time of purpose کے لیے کر رہا ہوں آپ کا جو بھی ہے تو آپ نے اس کے مطابق citizen ship اپنے اپنی select کر لینی ہے ٹھیک ہے اس کو کرنے کے بعد یہاں پہ اپنے submit پہ نہیں کرنا کلک بلکہ آپ نے اوپر جانا ہے اور address کے اوپر جو ہے اس طرح آپ نے اپنا اپنے جو ہے وہ fill کر دے جانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ address جو ہے وہ کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ میں یہاں پہ پہلے آپ اپنا full address جو ہے complete وائٹ کریں گے تو یہ جو ہے وہ کریں گے پھر اس کے بعد آکھس نمبر اور پھر country اور پھر province اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ میں یہاں پہ type بھی کر دیتا ہوں just for the demo purpose i am typing here so you can type recording to your so i am typing here so یہ ہو گیا یہاں پہ اور اس کو کرنے کے بعد میں آگے move کرتا ہوں further تو یہاں پہ آپ نے یہ چارے چیزیں اچھا یہ ظاہرہ آپ اس کو احتیاط سے دیکھ لیجئے گا کیونکہ یہاں پہ mostly students جو ہیں پھر ان کو problem آتی ہے اگر آپ کوئی بھی step یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ پھر اس کی سمجھ نہیں ہے کہ تو آپ آپ کی جو application process میں وہ issue ہو سکتا ہے اس لیے آپ نے اس کو complete دیکھنے اور احتیاط سے دیکھنے داکہ آپ کو کوئی problem نہ ہے اپنا application fill کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو اس کو کرنے کے بعد ہم یہاں پہ آگے city اور پھر نیچے postal code اچھا postal code کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اگر آپ نے city کا نہیں پتا تو آپ اس کو simply google پہ جا کے اپنے city کا نام لکھ کے postal code آگے لکھیں گے postal code تو آپ کو اس کا postal code وہاں پہ google پہ بھی easily مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ fill کرنے کے بعد ہم اس کو next یا نیچے contact type بتا دیں گے اپنا phone number ویسی ہم نے اوپر بھی ایڈ کیا ہوا ہے جب ہم نے اٹھی سرچ کیا تھا اور آپ اس کو ایک اور ایڈ کرنا چاہیں تو کر دیں ادھر ویس نہیں بھی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے پہلے already ایڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایڈ کرنے کے بعد جو ہے اپنے again education پہ جانے جانے اور یہاں پہ آپ نے اپنا high school diploma جو ہے وہ اپنے ایڈ کرنے high school means جو intermediate ہے اس کی یہاں پہ ایڈ کر لیں گے اور یہاں پہ آپ نے فوراں جو ہے وہ high school diploma یہ select کر لینا کیونکہ ہمارا italian کرنی ہے تو ہم یہاں پہ فوراں کر لیں گے اس کے بعد آپ نے آگے country سیلٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے اپنے جو ہے یہاں پہ spelling mistake ہوگی میں اس کو دوبارہ لکھ لیتا ہوں تو آپ جس تین alphabet لکھ لیں گے پہلے country کے تو یہ خود بخود آپ کو نیچے search کر کے دیتے تو آپ یہاں پہ select کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس کو کرنے کے بعد آپ نیچے چلے جانا ہے اور نیچے جو ہے وہ فردر اس میں add کر دینا ہے یہ نیچے جو نا یہ آپ پاس editable نہیں ہوگی تو اس کو آپ نے چھوڑ دینا اور نیچے چلے جانا ہے ٹھیک ہے دوریشن اس کا 5 years ہے یہ نہیں نہیں ہے تو اس کو بھی آپ چھوڑ دیں گے اور آگے جو ہے آپ نے complete کب ہو ہے تو وہ بتا دیں گے ٹھیک ہے تو جو بھی ہے یا جو بھی ہے تو یہ کرنے کے بعد آپ نے نیچے چلے جانا ہے اور یہ پہ آپ کی جو یونیورسٹی گری ہے یہ پہ آپ نے دیگری پہ کلک کرنا اور اس کی ڈیٹیل زیاد کر دینی ہے ٹھیک ہے تو یہ پہ آپ نے اگر آپ کی complete ہو کمپلیشن کریں کریں اگر آپ نے اس کی ایشو ڈیٹ نمبر وہ ایڈ کر دیں گے نیچے آپ اس کی فرنٹ اور بیک پیج اپلوڈ کر دیں گے اور اس کے بعد نیچے آپ اپنا آئی ڈی کارڈ کا جو پاسپورٹ سائز فوٹو ہے وہ بھی آپ اپلوڈ کر دیں گے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں جو اس میں سی وی آ جائے گی سی وی جو آپ کی پی ڈی ایف میں ہونی چاہیے اور دو ایم بی سے کم اس کا سائز ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ سی وی جو آپ یورپ آس فارمیٹ میں بنا لیں اچھی سی وی وہ کیسے بنانی ہے اس کا لنک بھی میں آڈ کر دوں گا تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی ٹرانس کر جائے گی پھر ڈگری آ جائے گی ڈگری کر آپ نہیں ملی تو آپ سی ٹرانس کر دیں یہ پھر اس کے بعد چلے جائیں فردر انفرمیشن پہ یہاں پہ آپ سکائپ کا لنک آ جائے گا اور نیچے آپ کا جو ویڈیو پریزنٹیشن اگر آپ کوئی ہے تو اس کو اپنی گوگل ڈرائی پہ اپلوڈ کر لنک یہاں پہ لگا دیں اس کے ڈکلیریشن کے اوپر اور یہاں پہ آپ نے دونوں کو چیک کر لینا اور چیک کرنے کے بعد آپ سبمیٹ کو پر کلک کر دینا تو اب آپ سبمیٹ کو پر کلک کر دینا یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ سبمیٹ ہو جائے گی تو یہ تا سارا اپلکیشن دو تین اور ریجنل سکوررشپ بھی ہوتے تو وہ بھی آپ کمیٹ سکتے ہیں تو یہ سارا اپلکیشن فری آف کاس تھا تو اس کے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لی جی تا کہ آپ کو فردر آف ڈیٹس ملتے رہے اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ